سردار ولو بھائی پٹیل جسے وزیراعظم لرندرمودی اپنا رول مارڈل قرار دیتے ہیں نے بیروکریسی یا سرکاری ملازمین کو سٹیل فریم آف انڈیا کہا تھا یعنی سیویل سرویس سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ اسٹیل کے دھانچے کے طور پر کام کرے گا جو آئین اور خانون کی حکمرانی قائم رکھتا ہے اس کے لئے یہ ضروری تھا کہ ذات پات یا مصحب کی تن نظری سے آزاد رہیں یہ پابندی اس وقت بھی جاری رہی جب انیس سو ستہتر میں آریاسس کی سیاسی ونگ جنسنگ حکومت میں شامل ہوئی اس وقت بھی جاری رہی جب اٹل بحاری واجپائی واجپائی کی قیادت میں انیس سو اٹھانہوے میں ینڈیئے کی حکومت بنی یہاں تک کہ وزیر آزم اللہ اندر موڈی کی مطلق اکثریت کے ساتھ پہلی دو میاد یعنی دس برسوں کی حکمرانی میں اس پابندی کو ہٹانے کا کوئی ذکر سننے میں نہیں آیا لیکن جنتہ دل متحدہ اور ترگو دیشم جیسی سیکیلر پارٹیوں کی مدد سے ہاتھ آئی تیسری میاد کار کے ابتدائی ایام میں ہی سنگ کو سرکاری منازمین کا باقاعدہ سرکاری تحفہ دے کر یہ بتا دیا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران بڑے فیصلوں کے تعلق سے ان کی کہی گئی باتیں ہوائی نہیں تھی وزیر آزم موڈی کا یہ فیصلہ ایک تھیر سے دون نشانہ لگانے جیسا ہے کہ ایک طرف تو ملک سے جمہوریت کے خاتمے کا خواب مکمل ہوگا اور ہندو طوا کی بنیاد پرستی کو حکومت کی افرادی افرادی قوت حاصل ہوگی چالیس لاکھ مرکزی ملازمین اور ایک کروڑ سے زیادہ سرکاری ملازمین سن میں شامل ہو کر فعال طور پر کام کریں گے اور اس کے نظریات کو اس سے حکام ملے گا دوسری جانب آر ایسیس کے لیے یہ ایک ایسا تحفہ بھی ہے جس کے بارے میں وہ چند مہینے سے مہینے پہلے تک سوچ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ انتخابی مہم کے دوران بی جے پی کے اس وقت کے صدر جے پی نڈا اور نرندر موڈی یہ تاثر دے رہے تھے کہ اب بی جے پی کو آر ایسیس کی ضرورت نہیں ہے ان کے ایسے بیانات سے بی جے پی آر ایسیس تعلقات میں سرد مہری آ گئی تھی لیکن پابندی ہٹا کر مہدی حکومت نے اس سرد مہری کو گرم جوشی میں بدل دیا ہے اور سنگ کے خیمے میں شادیانیں بجائے جا رہے ہیں قومی مفات کے خلاف کیے گئے اس فیصلے سے سنگ کا غیر آئینی منصوبہ ضرور پروان چڑھے گا لیکن یہ فیصلہ ہندوستان میں جمہوریت کے لیے انتہائی قطرناک ہے یہ فیصلہ ملک کی سالمیت اور اتحاد پر اثر انداز ہوگا اور انتظامیہ کے اندر سکیلیٹیزم کے اصول وہ روایت کے قاتمے کا سبب بنے گا آپوزیشن نے بجا طور پر کہا ہے کہ آرے سیس کا ہر رکن ہندوستوہ کو ملک سے اوپر رکھنے کا حلف لیتا ہے اگر کوئی سرکاری مناظم آرے سیس کا رکن ہے تو وہ ملک کا وفادار نہیں ہو سکتا اس ادارے کے بارے میں اور حکومت کے فیصلے کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں بتائیے گا اچھا تو اب اجازت انشاءاللہ پھر مراقعات ہوگی خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی